عدب سے ماخوز ایک کہانی ایک بوڑے شیخ کو اپنا ایک مرگا بہت پیارا تھا اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا اس نے اپنے نوکر چاکر بھگائے پورا قبیلہ چھان مارا مگر مرگا نہیں ملا ملازموں نے کہا کہ مرگے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا بوڑے شیخ نے مرگے کے پر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دیا ملازم حیران ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑے مگر بے سود شیخ نے ایک اونٹ زباہ کیا اور پورے قبیلے کے امایدین کی دعوت کر ڈالی جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنا مرگا گم ہونے کے بارے میں ذکر کیا اور ان سے اسے ڈھونڈنے میں مدد کی درخواست کی کچھ زیرے لب مسکرائے کچھ نے بوڑے کو خبتی سمجھا مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے باہر نکل کر مرگے کی تلاش پر اونٹ زباہ کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی کچھ دن بعد قبیلے سے بکری چوری ہو گئی غریب آدمی کی تھی وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ زباہ کیا اور دعوت کر ڈالی جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرگے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے سے کہا کہ اس کا مرگا ڈھونڈ دیں اب تو کچھ نے اسے برا بھلا کہا کچھ نے اسے دلاسہ دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں زیادہ اپنا نقصان کر چکے ہو ابھی تین دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور شیخ کا اونٹ رات کو اس کی گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا اس شیخ نے اپنے ملازمین کو خوب بھلا برا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا بڑے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ زباہ کیا اور قبیلے کی دعوت کر ڈالی سب کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرگے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجاہ کی کہ اس کا مرگہ ڈھونڈ دیں اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی اور بڑے سے کہا گیا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرگے سے متعلق کوئی بات کی تو پورا قبیلہ اس سے کتا تعلق کر لے گا شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خہانہ رویہ اختیار کیا اور شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرگے کے بدلے تین اونٹ اور شرمندگی علیدہ یقیناً ان کا باپ اب سٹھیا گیا ہے پندرہ روز گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کوئے سے پانی بھڑنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی گاؤں میں کوہرام مچ گیا پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی نوجوانوں نے جتھے بنائے اور تلاش شروع کی پہلے گاؤں پھر ارد گرد پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑ کی اگار میں کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا وہاں لڑائی ہوئی اموات ہوئی اور لڑکی برامت کر لی گئی لوگوں نے وہاں اونٹ بکری اور مرگے کی باقیات بھی ڈھونڈ لی تب انہیں احساس ہوا کہ بڑھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں اندیا دے رہا تھا اگر گاؤں کے لوگ مرگے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سیوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں یہ اللہ کریم کی سنت ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف سے تنبیح فرماتا ہے تاکہ اہلِ اقل سمجھ جائیں اور اپنی اور اپنے ملکتی ریورڈ پر توجہ دیں اس سے قبل کہ اسے بھیڑیے نوچ کھائیں اللہ تعالیٰ قوم کے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کو ایک عرصے سے مہگائی بے روزگاری لوڈ شیڈنگ سیلابی زلزلوں اور دیگر کئی ایک چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا رکھ کر تنبیح فرما رہا ہے کہ وہ صحیح مقصد کی طرف واپس لوٹ آئیں دینی جماعتیں پہلے دن سے انہیں متوجہ کر رہی ہیں لیکن وہ سب کچھ آیاں ہونے کے باوجود دین اسلام کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلا دے